جامو مجید اندرونخلہ نظامباد میں شرنگزی کی کوشیس مجید کے بابل داخلہ پر ایک پتر رکھ کر ناریل توڑا گیا مجلی ذکاہیدین اور مجید کمیٹی نے پولیس میں شکایت درد کروائی جامو مجید اندرونخلہ ایک خدیم مجید ہے جہاں روزانہ مسلیوں کی بڑی تعداد پابندی کے ساتھ پانچ وقت کی نماز ادا کرتی ہے یہ مجید خلہ کا ہی سامانی جاتی ہے جو خلے میں خدمت انجام دینے والے مسلی ملازمین کے لیے زمانہ خدیم میں تعمیر کروائی گئی تھی گوشتہ کچھ سالوں سے بہت شر پسند اناثیر خلے کو لے کر شرنگزی کی مدادیت کو شیچ کر چکے ہیں اس سے ماجرے میں تشویش پھیلی ہوئی ہے چوبیس اکٹوبر کو دوپیر کے بعد اس تاریخی مجید کے بنگ گیٹ کے سامنے نامعلوم افراد نے ایک پتر رکھ کر اس پر ناریل توڑا اور گیٹ کے پاس پتر کے دونوں سمتوں میں ناریل کے دو تکڑوں کو چھوڑ دیا جب موزن نماز کے لیے آزادے نے مسجد کو پہنچے تو گیٹ کے سامنے ٹوٹے ہوئے ناریل کو دیکھ کر تشویش کا شکار ہو گئے اور انہوں نے اس کی تعلیٰ فوری مسجد کمیٹی کے صدر کو دے دی جس کے ساتھ ہی مسلم تفقے میں بیچینی وہ استحراب کی لہر دڑ گئی اور کمیٹی کے صدر اور دیگر ذمہ دار ایباب فوری جامعہ مجید انہوں خلاف پہنچے اور صورتحال کی سنگینے کو دیکھ کر فوری مجلزی خائدین کو اس کی اطلاع دی اطلاع ملتے ہی مجلزی خائدین کا وفات جس میں ڈپٹی میر محمد ادریس خان کے علاوہ صدر زیلہ مجلز محمد فیاض الدین صدر سیٹی مجلز محمد شکیل احمد سیٹی جنرل سیکریٹی و کپشن ممبر محمد شہباز احمد خائد مجلز شیخ خلیل احمد یوت لیڈر امر فاروق کے علاوہ خلے کے ذمہ دار احباب افسر خان اور عبدالخیم فوری وہاں پہنچے اور صورتحال کا جائزہ لے کر پولیس میں شکایت کرنے کا فیصلہ لیا جس کے بعد جامعہ مجید اندر انخلا کمیٹی نے فیفٹون پریششن میں شکایت درجی کروائی فیفٹون یسائی نے مقام وافقہ کا جائزہ لے کر تحقیقات کے بعد ممکنہ کاروائی کرنے کا بازرائیوں سے یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ یہ ناریل ایک خاتون نے درگا سمت کر مسجد کے گیٹ پر توڑا تھا لیکن ابھی تک اس کی تحقیق نہیں ہوئے پولیس تحقیقات میں مشغول ہے مسجد سکھائیدین اور مسجد کمیٹی نے مسلمانوں سے ضبط و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی خواہش کی اسلام علیکم میرا نام عدیر حیمان ہے میں آدھون کلہ انجامہ مزید نظام آباد کا موزان ہوں میں جب دور کے ٹیمین یہاں پہ آیا آزام جنے کے لیے چارے بارہ کے تقریباً بارہ بس کے 32 یا 33 منٹ ہو رہے تھے میں یہاں پہ جب آکے گیٹ کو دیکھا ہوں میں تالہ لگا کے جاتا ہوں ہمیشہ تالہ کھول کے سمجھے مزید کے اندر جاتا ہوں جب میں تالہ کھولنے کے لیے گیٹ کے پاس کھہ رہا تو وہاں پہ پہ پتھر رکھا ہوا ہے پتھر کے بعدوں میں جو ہے تو گیٹ کو دو نارے پھوڑ کے آج آج ٹکڑے لگے گئے تھے یہ کوئی ماملا کوئی گربال کا ہے اس لیے میں کیا کرا ہمارے صدر صاحب سے جو ہے تو اس کو اتطلاع دیا اور اس کا پھوٹو جو ہے تو ہمارے صدر صاحب کے مومائی کے اپردار آتا بعد میں اس کے بعد میں ہمارے صدر صاحب آگر آئے آنے کے بعد میں جو ہے تو پولیس وغرہ کو اتطلاع کیے چار مسلم ڈیوزن میں میر بلدیار نیٹو کرن کے ہاتھوں ترخیتی کاموں کا افتتہ انہوں نے بتایا کہ بلدیار کے فنڈز روکے گئے ہیں انہوں نے مرکزی اوریاستی حکومت سے فوری فنڈز کی اجرائی کا مطالبہ کیا آج دیوزن چودہ تیس چوپن اور پچپن میں میر بلدیار نیٹو کرن کے ہاتھوں ترخیتی کاموں کا افتتہ عمل میں آیا دیوزن چودہ میں دس لاکی لاغت سے میر بلدیار نے ترخیتی کاموں کا افتتہ انجام دیا اس موقع پر ڈیوزن چودہ کے کارپورڈر اور ڈیپٹی میر نظامبات محمد عدنیس خان نے مہمانوں کا استقبال کیا اور بتایا کہ ان کی دیوزن میں بے شمار ترخیتی کام انجام پا چکے ہیں اور بے شمار کام فنس کی ادم فراہمی کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں لیکن ان کو بھی جند مکمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان نے کہا کہ جلدی مزید کام بھی شروع کروائے جائیں گے ڈیوزن تیس میں بھی دس لاکی لاغت سے ترخیتی کاموں کا میر بلدیا نیٹو کرن نے افتتہ انجام دیا انچارچ کارپورڈر محمد سلیم نے مہمانوں کا استقبال کیا اور شاہر پوشی مگل پوشی کی اور پیدا ہے کہ ان کا علاقہ تمام طرح ترخیتی کاموں سے مہروم تھا انہوں نے اس علاقے میں بے شمار ترخیتی کام انجام دیئے ہیں جن میں سی سی اور بیٹی سڑکوں کی تعمیر کے علاوہ برقی پولوں کی تنظیب رینز کی تعمیر اور اس کے علاوہ عوامی مسائل کی ایک سوئی بھی شامل ہیں محمد سلیم نے کہا کہ وہ مزید کاموں کی ایک سوئی کے لیے کوشش آئے ہیں لہذا جلدری مزید ترخیتی کاموں کا بھی آغاز کیا جائے گا اس موقع پر محمد بدر الدین محمد عمین الدین فرمو کے علاوہ حیلیان محلہ کی کثیر تعداد موجود تھی دیوزن چوپن میں بھی دس لاکھ کی لاغت سے ترخیتی کاموں کا افتتہ عمر میں آیا میرولیا نے ان کاموں کا افتتہ انجام دیا دیوزن چوپن کے کارپروڈر وصدر سیٹی مجلس محمد شکیر احمد نے مہمانوں کا استقبال کیا اور بتایا کہ گوشتہ دو میادوں میں انہوں نے اس دیوزن کی ترخیتی کے لیے کڑھوڑو روپے مالیتی ترخیتی کام انجام دیا اور اب بھی ان کاموں کا سلسلہ جاری ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ جلدی حکومت مزید فنس کی اجرائی عمل میں لائے گی اور مزید بے شمار کام انجام پائیں گے انہوں نے بتایا کہ ولی مسائل کی یک سوئی کے ساتھ ساتھ انہوں نے عوامی فلاو عبود کے بے شمار کام کروا ہیں جس سے ان کے دیوزن کی عوام کش اور مطمئن ہے دیوزن پچپن میں بھی میرپلدیان نیتو کرن نے دس لاکھ روپے کی لاغت سے ترخیتی کاموں کا افتیتہ انجام دیا مقامی کارپرڈر محمد نصیر نے بتایا کہ وہ بھی گوشتہ دو میادوں سے عوام کی خدمت انجام دیتے آ رہے ہیں اور آگے بھی خدمت کا یہ سلسلہ جاری رہے گا انہوں نے دیوزن میں بے شمار ترخیتی کام کروائے ہیں اور اب بھی یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے جلدی مزید کام بھی شروع کروائے جائیں گے اس موقع پر میرپلدیان نیتو کرن نے بتایا کہ شہر کے تمام دیوزنوں میں ترخیتی کاموں کا نیا سلسلہ شروع کیا گیا ہے اور ہر دیوزن میں دس لاکھ روپے کے فن سے ترخیتی کام شروع کیے گئے ہیں جن میں سیسی سڑکے اور نالیاں شامل ہیں انہوں نے بتایا کہ آج پانچ دیوزنوں میں پچاس لاکھ روپے کی مالیت سے ترخیتی کام شروع کروائے گئے ہیں میرپلدیان نے بتایا کہ ان کی بلدیان کے فنس رکے ہوئے ہیں انہوں نے مرکزی اور ریاستی حکومتوں سے مطالبہ کیا کہ فورٹین اور ففٹین فائنانس کے بخیہ خصدوں کی فیل فور اجرائی عمل میں لائی جائے اور ساتھی پٹنا پر اگتی کے فنس کی بھی اجرائی عمل میں لائی جائے میرپلدیان نے بتایا کہ اگر یہ فنس جاری کیے گئے تو شہر میں بے شمار ترخیتی کام انجام پا سکتے ہیں نظامباد کے عوام کو نمسکر آج نظامباد کے جو دیوپمنٹ آر بند کا دیوپمنٹ ہو رہا ہے اس کے دوران آج بھی جو دس پندرہ دن سے شروع ہوا ہے ایناگریشنز آج بھی پانچ دیوزنوں میں آج ایناگریشن میں اور میرے ساتھ ہمارے ڈیپٹی میر ساہب اور ہمارے فلور لیڈر شیکن ساہب اور 50 لیکس کے نگت کے حساب سے آج تین سی سی روڈ اور دو سی سی درین آج ایناگریشن کر چکے ہیں پہلے پندرہ دن سے بھی بہت آب تک پچیس ڈیوزنوں تک ہم ایناگریشن کر چکے ہیں سب کو مبارک بات دیتی ہوں میں سینٹرل اور سٹیٹ گورنمنٹ سے دوزارش کرتی ہوں کیونکہ ہمارے جو فنڈ ہے پٹن پرگٹی کا فنڈ رکھ گیا سو ہے اور ہمارے 15 فینانس 14 فینانس کا بھی جو انسٹرلمنٹ سے وہ بھی رکھ گیا سو ہے وہ جل سے جل ہمار کو اگر کارپوریشن کو دے دیا دیا تو اور ہمارا جو باقی کے جو کامہ ہے وہ جل ہم شروع کر سکتے ہیں کیونکہ جلد ہی ہمارے الیکشنز شروع ہونے والے ہیں سب کارپوریٹرز کا یہی ان لوگاں دیکھ رہے ہیں کی کب ہمارا کو فنڈ ملے گا کیوں بولے تو یہ ہمارا جنرل فنڈ ہے جنرل فنڈ سے دلسلا کی ہم دے پائے ہیں اور دینے کے لیے اور گورنمنٹ اگر دیئے تو ہی چلے گا اس لئے سب کو میں گزارش کرتی ہوں اور ایک بار سب کو مبارک بار دیتے ہوئے جائے ٹیلنگانا جو ڈیوزنز میں اناغریشن ہوا وہ چودہ نمبر چوپن اور پچپن یہ جو کام لگایا گیا ہے یہ جنرل فنڈ کے تحت کام لگایا گیا ہے جس سے عوام کو سہولت کے لیے جہاں پر جچس کی ضرورت ہے جیسا ڈرین کی ضرورت ہے ڈرین اور سی سی روٹ کل وٹس بغیرہ لگائے گئے ہیں یقیناً یہ چالیس لاکھ کا کام ہمارے لیے کچھ زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ الیکشن جب ہوا یہ الیکشن کے بعد سے کانگریز گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی فنڈ سے ریلیز نہیں کیا ساڑھے تین کروڑ روپے بلکہ نظام بات کے لیے جس میں پانچ پانچ لاکھ روپے کے لیے گئے وہ بھی کدھر ہے کہاں پتا نہیں ہے ہم سب سے زیادہ فنڈ جو لگائے گئے جو حکومت تھی اس کے تحت جس میں مائنوریٹی کے لیے خوششانہ ستی دن ابھی سے صاحب کی ہدایت پر زائد فنڈ لگا گیا وہ فنڈ جو رکے ہوئے الیکشن کے جب الیکشن آیا اس ٹائم پر رکا گیا لیکن اس کو کانٹینیو کرنے کی ضرورت ہے وہ جو کام رکے ہوئے اگر وہ کام ہو جاتے ہیں تو عوام کو بہت سہولت ہوتی ہے